موسیقی 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 شادی سے پہلے شادی کے بعد فلمی انداز میں میاں بیوی فوٹو شوٹ کرتے نظر آ رہے اب اس کو اک سے کہاں سلاہ دینا یوبیا اور ٹیپو سلطان پیدا ہو سکا مسائل تو بینتیاں ہیں پر اس کا حل بھی تلاش کرنائی سے سماج کی ذمہ داری ہے لہٰذا حالات بے قابو ہوتے جائے اب تو اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے بھی اچھوتے نہیں ہیں کچھ مولیوں سے رابطہ کیا تو شہر اور اطراف میں طلاق کھلا کی وارداتیں کئی فیصد تیزی سے بڑھ چکی ہیں عدالتوں میں آپ کو برخہ پینی عورتیں ہی نظر آئیں گے مہرہ پولیس ٹیشن میں مسلمان ہی نظر آئیں گے کسی طرح کوئی سمجھوتا کرنا نہیں چاہتا گلتی کوئی ماننے کو تیار نہیں کافروں سے بھی بتر حالات مسلمانوں کے نظر آ رہے ہیں بات اصل مقصد کی طرف موڑنا چاہوں گا کہ ایسے دور میں جہاں مسلمانوں کے خلاف کسی کو فرصت ہی نہیں کہ ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور جب اس طرح بچوں کو کے بعد سڑکوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اسی سماج کا مستقبل مجرم بننے کے لیے راشت تیار کر لیتا ہے کئی شادی شدہ عورتیں طلاق کھلا لینے کے کتار میں کھڑی ہیں بچے ہیں اور ان بچوں کے مستقبل کا کسی کو کچھ لینا دینا نہیں کچھ پاس و لحاظ نہیں ہے کسی کو فکر نہیں دو نسلیں تو اسی طرح برباد ہو چکی ہیں پچھلے ستر سالوں میں ہم نے سوا ہے آپس میں لڑنے جھگڑنے کے کچھ کیا ہی نہیں ہے کچھ مولیوں نے مسلک کے نام پر نسلوں کو اختلاف کے نظر کر دیا اب خود سماج ہی طلاق کھلا گلت عادتوں گھروں کے ساتھ بھاگنے کی نحست سماج میں داخل ہو چکے ہیں اب جن بچوں کو دین اسلام اللہ رسول آخرت قبر حشر کی تعلیم ہی نہ ملی ہو سماج کی فلا بیبودی کی خاطر کون لڑے گا کون جد و جہد کرے گا اسلامی اجتماعیت کو تو مسلک جماعتوں نے تار تار کر کے رکھ دیا کیا سبق ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا تار ہم کیا بنی ضرورت ہے کچھ نوجوانوں کو جد و جہد کر سماج کو سمال لیں یقیناً اللہ کسی کو تو خڑا کرے گا لیکن ہر فرد کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ہمیں جو زندگیہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اسی گھرے لو جھگڑے کی نظر کرنے کے لئے زمین کے چھوٹے ٹکڑے کے لئے ایک دوسرے کا قتل تو کر دیتا ہے لیکن پیچھے سے سکتی زندگیہ چھوڑ جاتے ہیں کوئی مرتا ہے کوئی جیل جاتا اور پیچھے ایک نسل کو تباہ کر کے جاتے ہیں بچے نئی راہ کی خوج میں بھٹک جاتے ہیں تعلیم تربیت سے کوسو دور اب مسلم سماج زلط کی انتہا پر پہنچ چکا ہے اگر تمام جماعتِ مسلک فرقہ صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر زلط مسلمانوں کی قسمت میں کیوں آئے اس سوال پر بھی مذاکرہ ضروری ہے سروں کو جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اپنے دلوں کو نظریوں کو وسیع کرنا ہوگا صرف آپ مسلمان دکھ رہے ہیں ضروری نہیں کیونکہ لباس تو بدلے بھی جا سکتے پر سوچ بننا ضروری ہے میرے نبی نے جو پیغام دیا اس پیغام کو پیوست کرنا ضروری ہے کہ میرا دین باطل عدیان پر غالی ہوا جائے گھروں میں بیٹھ کر خواتینوں کے ٹی وی ڈرامے ذہن ساجی کر رہے ہیں کہ گئر مردوں سے کئی سے تعلقات کو قائم کریں شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات کا سبق انہی ٹی وی ڈراموں موبائلوں سے مل رہا ہے کہتے ہیں کہ کفر اور ایمان دونوں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے لہذا جب کفر داکل ہو جاتا ہے تو ایمان اپنے آپ وہاں سے نکل جاتا ہے اس دور فتن میں بڑے ہی سنجدگی سے سوچو سمجھو ہوش و حواس میں قدم اٹھانے ہوں گے خبلی میں جو وارداد پیش آئی اسے بتانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کس دشاک کی سمت میں مسلم سماج جا رہا ہے کیونکہ ہر گھر اس سماج کا حصہ ہے لہذا ضرورت ہے وقت سے پہلے ہم سب کو سمجھنے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ کیا کر لے کیا نہیں فجر شنس کے پیچھے لگی تھی بلا رہا کاموالا فونا لگا رہا رابنک جاؤ تھائیلیم کپڑے با کر رکھ جاؤ جاؤ کر لے گی تھی رافت خالف گی گی تھی دس کی سکتے خوبط ہار جاؤ جاؤ سکتے سکتے خوبط موط موسیقی